اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاضِعُونَ کہا ہے مدینہ کہا کربلا کہا ہے مدینہ کہا کربلا کہاں کا مزافر کہاں لٹ گیا کہا ہے مدینہ کہا کربلا کہاں کا مزافر کہاں لٹ گیا وہ بھی نہیں ہزارہ بیٹھ جائے میرے بانی کریں بیٹھ جائے زورا جلدی جلدی بیٹھ جائے جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب لائلہ تو پڑھ لیا امدے مدہ تاثیر کا لائلہ تو پڑھ لیا امدے مدہ تاثیر کا لائلہ کیتا تینی کے دون ہے شکری کا لائلہ کے پڑھنے والوں لائلہ سے پوچھو لائلہ تو پچھو لائلہ تو پچھو لائلہ لائلہ عوض باللہ الشہدبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 کہ خاندانِ رسول نو بہچانندہ دین خاندانِ رسول نو جانندہ دین قرآن تی حقیقت تے اعتبار کرندہ دین قرآن تی عظمت نو ذہن تے اعندہ دین اگر قرآن پاک تو یہ تو باہر کیتا جاندہ تو اس انداز نار خاندان نبوت نو تانگنا کیتا جاندہ خیال حضرت امام حسین علیہ السلام تھی بارگاہ جو میں از کرمچانا میرا امام گواہ رہنا کہ اج بھی دسوہ بہن دائیں تو کہاں ہونے امام حسین علیہ السلام دے مطلق ایک قرآن پڑھنوارے بندے نبی آج دوبارہ دسوہ بہن دائیں کہ شبیر کون عزیز آنے کے نامی قدر صبح یا شور ہے یہ وقت ایسا ہے آپ نے آپ کو بدلندہ دینے جنہاں اے وقت ہے اس میں نے بھورنے پوری کائلات درست دیتا ہے سارا دین کسے بندے دکھوڑ ہوئے صرف حسین نہ ہوئے تے بندہ یزیدے قرآن پاک نے جڑا تعریف امام حسین علیہ السلام بکرایا میں صرف دو تین منٹہ ہیں جو تعریف پیش کرنا چاہنا کہ ایک دن مسلمان سبج لہنے کے شبیر دے مطلق قرآن کی کہہ قرآن تے اعتبار کی تجاندات خاندانی نبوت میں پریشان نہ ہو دی پہلی گلتے ہیں میعزیزو حضرت امام حسین علیہ السلام نے قدم کیوں اٹھایا حضرت امام حسین علیہ السلام کا برا کیوں تشریف لے آئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مسائف کیوں بڑھیں پہلی گلتے ہیں قرآن پاک نے انشاءت فرمیا میرے حبیر ان لوگوں سے کہہ دو اپنا آلا و اپنا اکم مباہدے میں آنے والوں اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں ادا مطلب بیٹے بندے تے کردیں قرآن حقیب نمنوا دے حضرت امام حسین علیہ السلام صحابی رسول دا بیٹے نہیں رسول دا بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام برس قرآن رسول دا بیٹے نے فرمیا ابنا آلا و ابنا کن تم اپنے لاؤنا بیٹے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں جنہیں دو بیٹے رسول پاک نے سارے جہاندے سامنے کی تریک دانام حسین دوسرے دانام حسین خدا راہ مسلمان سے چلا کھرین کہ آج رسول دا بیٹا قتل ہو رسول دے بیٹے کو شہادت ہوئی نبی دے بیٹے دا نام حسین دوسرے مباہدے دے بیٹے جنہیں بیٹے لہندے گہنے جنہیں عورت آئین ہیں جنہیں نفس لہندے گہنے آج رسول دے فرمایا لانت اللہ علالقازبی چھوٹے دانت کرنی ہیں کہ دا مطلب پہ جنہیں آئے گئے کو سچے نے شبیر نبی دے بیٹا بیئے بنسے قرآن سچا بیئے بنسے قرآن انہا ماجمی دلدہ ہو لیوزہیبا انکنو رجسا اہل بیٹی بیوطاہیرکن تطہیرہ انہا پاکو پاکیزہ ہستیاں بچ چلی پرینی ہستی ہے وہ حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام دی یہ دا مطلب پہ پہلی گہنے قرآن دے نسلال امام حسین نبی دے بیٹے نے دوسرے سچے نے تیسرے پاک نے چوتھے اللہ آسانکم علیہ آجرن اللہ موکتہ تفر قربا جنہاں لوگاں دی محبت منگے گئی خالق دی طرفوں انہاں بچ شبیر شامل لیں اچھوٹھا تعرف امام حسین اللہ علیہ السلام کا پنیباہ اور آخری ان اللہا و ملائکتہو یسلون آجرن نبی یا ایوہ اللہ سینہ آمنو صلو علیہ و صلیمو تسلیمہ جنہاں درود پڑے جند ہیں انہاں بچ حسین شامل لیں اللہم صلی علیہ محمد اس آن محمد مچ شبیر شامل لیں قرآن دی نسلال مسلمانوں حضور نبی پاک دے بیٹے دا نا حسین پاک و پاکیزا دا نا حسین جدی مودت منگی گئی انہاں لوگا مچ شبیر شامل لیں جنت درود پڑے جند ہیں انہاں لوگا مچ شبیر شامل لیں ایک صاحب درود دا حق پڑ دے خارف منہ جس پر درود پڑو سلیمو تسلیم آ اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا بس اتنی گا لے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نبی دے بیٹے نے قرآن دی ناسلال سچے نے پھر پاک و پاکیزا نے پھر میرے عزیزو انہاں دی مودت واجبے پھر انہاں دے درودے اور سوچو کر بنا چکاں آئے نبی دا بیٹا آئے صاحب درود آئے ایک سچا آئے پھر جدی مودت واجبے وہ تشریف گئے تو اڈکی خیالے اگر بندے اس لحاظنار شدیم دے جس لحاظنار قرآن دس گئے سکینہ تمہا جگہا دی زہرہ کیا بیٹی ہیں جگرہ جو پریشان ہوتی ہیں یہ دا مطلب ہے جڑے بندے شپیر اچھل گئے پہلے قرآن اچھڑ گئے جڑے بندے امام حسین اچھڑ گئے پہلے قرآن اچھڑ گئے جنہ میں آج آیتہ پڑھ گئے نے اس ویلے بھی آیتہ موجود سا اس ویلے بھی ایک قرآن موجود سی یہ دا مطلب ہے پیغمبر دے بیٹے دا لحاظ نہ رکھا گیا پاکو پاکیزہ دا لحاظ نہ رکھا گیا صاحب درود دا لحاظ نہ رکھا گیا اور اثر یزیدیت کیا ہے یزیدیت ہے کہ سلیمو تسلیمہ جس پر درود پڑھا جائے اس کو تسلیم کیا جائے جس طرح تسلیم کرنے کا دوستو نوجوانوں بچیوں زندھ رکھو حضرت امام حسین علیہ السلام نو تسلیم کرنا قرآن چواجبے حضرت امام حسین علیہ السلام نو باوجد تسلیم کرنا قرآن چواجبے یعنی جدہ درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کرنا ہے جنہیں درود پڑھنا ہے انہیں تسلیم کرنا ہے کیا یزید اور یزید دساتی اگر مسلمان سن تو درود نسل پڑھ دیں کسے درود والے کرو بیعت مگنی ہی یزیدیت ہے جرہا کسے صاحب درود تو بیعت مگت ہے وہ ہی یزید ہے جنہیں درود پڑھے جائے صرف انہوں تسلیم کرنا ہے کہ بنا چواجبے تسلیم کرندا حق زہرہ تچانم تسلیم کرنا سی الٹا ہوتے کلو بیعت مگی گئی کیوے امکنے کے ایک ایسا انسان جدہ درود ہے وہ ایسے بھی بیعت کرے جنہیں درود پڑھ رہے نماز میں شبیر کے درود نہ پڑھے جائے نماز ہوئی نہیں حضرت شاہبہی فرمانت نے اہل بیعت نبوور تمہاری عصبت کے لیے یہ بات کافی ہے جو نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی جنہیں لوگاں تھے نماز وچ بے کے درود ہے نماز وچ بے کے درود ہے انہوں نے تسلیم کرنا ہے جدہوں یزید نے تسلیم کراندھی کوشش کی تھی شبیر فرمایا اُلٹی گنگا زبیہ ہی نہیں سکتی میرے اُدھے درود ہے یا تیرے درود ہے تو میری ماں بطولے کہ تیری میرا باب آلیہ یا تیرہ اگرد زینب آلیہ نے اس ویلے جس ویلے آزان شنوئی ہے یاد رکھنا اس خاندام پر مقابلتیں اگر مخارفت ازان بھی دتی جائے تو شور ہے حضرت زینب جدہ خطبہ پڑھنا شروع کیتا ازان نہ دینے شروع کرتی ایک بندہ دوسرا بندہ تیسرا بندہ اور پھر بھی یزیدیت ہر گئی جدہ حضرت زینب نے دربار شام اجھ فرمایا یزید شور نہ کرا صرف دس ازان اجھ تیرے نانے دن آلے یا میرے نانے دن عزیزہ نگرامی قدر اس خاندام تسلیم کرنا راجب ہے اے ہی مسلمانی ہے اے ہی سارا دین ہے بس اجھ پیغامسی جی جتھو جتھو دکھ آواز جا رہی ہے اس خاندام تسلیم کرنا ایمان دی علامت ہے اس خاندام اپنی گاہ تسلیم کرانا اے ہی یزیدیت ہے کرنا گا تسلیم کرانگا شبیر فرمایا ممکن نہیں میرے تدرود ہے کہنے لگا حسین مطن بڑا پیارا ہوتا ہے فرمایا چھٹ دیا گا سارا جہان حج پڑے گا اور میں نہیں پڑھا گا کہنے لگا مطن بڑا پیارا دیا گا فرمایا تسلیم تو میں نہیں کر سکتا درود تیرے تو نہیں درود میرے تے اس خاندام تھی آخری قیمتی شایدہ نہ پڑھتا ہے کہنے لگا پڑھتا نہیں رہن دیا گا بچھو ہم شیر دی آوازوی فکر نہ کر تسلیم انہیں کر آگا کہ عزیزو سبھی آشور ہے ایمان حسین علیہ السلام اس وقت میں پڑھنا پڑھنا ہے جو نے میرے زہرہ دلال کلہ رہ کی تو انہی ہائے اس زلطے نکلی سیجدہ صحیح صاحب نے آکھا انہاں اللہ ہے روائے نہ رہے راجون میرے عزیزو میں نہیں کر روایت تو ہوں آج دی اس مجلس دے مسائدہ آگاز کرنا زہرہ دلال دیگر دا میلہ دس مہرم ایک آن ٹھجری ابھی تلوار دی نوک زمین تے لگ گئے دستے والا بس ہاں میرے مہدانے اس متھے نال نائے اینج بیٹھے چھپ کر کے یہ سال نازنہ حقیقت حقیقت ہم دیئے حق حق ہم دے اینج بیٹھے ہیں او دوں جی تو اکبر بھی کوئی نہیں اب بھاس بھی کوئی نہیں داسم بھی کوئی نہیں ساتھی کوئی نہیں یار کوئی نہیں انسار کوئی نہیں یا زہرہ دیا تھی یا خیمیات اندر میں زہرہ تا چاند انج بیٹھے ہیں جی اے انداز گلامان نسیہ جی اے انج بیٹھے ہیں ایک بندہ یزید دیا فوجہ رو چیلتا گوڑیا رو پچھے کرتا بندہ ہم ہتھ مارتا ننگی تلوار لے کے نصدہ نظر آیا جدو زہرہ دے چاندوار یہ اتنی تیزی نڑ آ رہا ہے جی کہ فوجہ رات اندیا گئی ہیں کہ تلوار لے کے جا رہا ہے چونکہ ہر بندے دا مقصد صرف نواز سے رسول نکتر کرنا سی اولا کہ اگر کوئی بندہ تیزی نہ جا رہا ہے تو چلو گئے ہی کر دیں فوجہ رات اندیا گئی ہیں گھوڑے پچھے ہٹتے گئے جلے گلے وہ بندہ تلوار لے کے بلکل میدان جا گیا اے زہرہ دلال اے جتہ شریف فرمانے بلہ مبالغہ اے سندازنا دو مندہ اوتھے آئینا سارے مندے محسوس کر لیا زہرہ دلال اتھومتہ اٹھایا ایک واری صرف ایک دفعہ وہ بندہ بڑی تیزی نہ رہایا سی تلوار میں گراندہ کدی زمین ترکھتا کدی ترچھوکتا کدی جارج فرماندہ پوری فوج پی میں دیسی وہ نے کہا ٹھیک ہے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے قتل کر دیں زہرہ دلال نے اہم پیشانی تلوار کے دستے تو اٹھائی دی ایک واری بکھیا تو پھر اینج ہو گئے وہ بندہ بڑی تیزی نہ رہا رہا سی آستہ ہو گیا چار قدم تے آکے رک گیا بے خوص بھی لیا اس مسلوم نے میرے ایلو میں کھے صرف ایک واری بکھے یہ ایج میں کھے ایج میں دوبارہ چوتھے قدم تے آکے رک گیا تو رک گیا اسلام علیکہ یوہنگاری زہرہ دلال نے سلام دا جواب فرمایا اور امام اسعیل فرماتے ہیں تو آج نبی ہیں یہ تو دا نہیں دھوڑا ہے کہہ لگا کچھ حفاظلہ کر کے تیر آیا امام اسعیل نے کہا لگا تو ساکھے میں چاڑ دے ہو کہ میں آج نبی ہیں شبیر ایک نفذہ کھنے ایتھو دل تے دردہ ہوتا ہے حسین فرماتے ہیں اس لیے میں نے تجھے آج نبی کہا جن لوگوں میں سبتہ گزر کے آیا ہے نا یہ مجھے سلام کے قابل نہیں سکتے جنہوں نے بچھو تو گزر کے آیا ہے یہ لوگ مجھے سلام کے قابل نہیں سکتے تھکا زہرہ دلال یہ بندے میں امید سی قطر کرے گا کہ پڑھتے آ پڑھتے آتے یزید کی فوری تے بندے قریب آگے کرنے لگے کونے ہیں کتوں ہیں تنوار لائک آیا ہے وہ ساکھ صرف ایک گندہ سو اے بھاگی اے نوان دے ہو یہ جنہوں نے شخص پہی تھا تسی بھاگی اے نوان دے انہوں نے کہا ہاں کرنے لگا میں نے ایتھے آ کے احساس ہو جائے اے بھاگی نہیں آجیل ایمام مجھانگا نہیں کرنے لگا اے بھاگی نہیں اسے کہ کیمیں اسے کہ میں ننگی تنوار لائک لیے دے بالکل قریب آگیاں اس میں ایک بھاگی میرے نوان دے کرنے لیاں ایک لفظ ساکھا ہے اے ہے حقیقت کہنے لگا بھاگی اتنے مطمئن نہیں ہوتے بھاگی اتنے مطمئن نہیں ہوتے جتنا یہ مطمئن بیٹھا ہے نا بھاگی تو اس طرح کے نہیں ہوتے تم نے کہیں جھوٹ نہ بولا ہو لگ قریب آگے تے سلام فیر کیتا حضور نے سلام دا جواب دیتا کہنے لگا میں تے حج نبی یہاں تے نو تیری غربت دعواستہ من آنتا توں کارڑے حضرت ایمام حسین علیہ السلام نے آکے کرو کے لئے آئے ہیں کہنے لگا تیرے قتل دا ارادیں لڑا ہیں شبیر فرمادن میں نو جاننا ہے کہنے نہیں کہنے لگا جائے تو جاننا نہیں شبیر فرمادن جی تو جاننا نہیں اور میرے قتل دا ارادہ دھو کیوں کیتا ہے کہنے لگا میں تاجرہ کنتر مینے چار یار چھے چھے مینے غائب رہی نا میں کھر کوئی نہیں ساں میں صرف کھر کھر پہنچیاں تو میری بیٹی منوں سے ہے کہ بابا ساری تجارت دا فائدہ ایک پاس ہے جو کجھے تھے قریب ساڑھ پنڈ سی زیادہ تے ہاتھ دانے بندہ کربلا تو تھوڑی دور ساڑھ گھاؤں ہیں کہنے لگا میں مینوں میری بیٹی دے سے ہے وہ ساکھے بابا ساری دنیا تنواروں رہے کے کربلا دے چلگل ہی ٹھوڑ گئی کہ وہ بادشاہ وقت تا ایک باغی اٹھے پہنچ گئے جنہاں مارے گا اتنا انعام ملے گا کہ دبارہ انہوں کے سے تجارت تکامل ضرورت نہ رہ گی میری بیٹی میں نوہا کہا بابا چلد تو تھکا آئیک سہی ہے لیکن کوششکار میں ایک ساری دنیا اپنی اپنی تنواروں لے کے اس مظلوم نو یعنی اس باغی نوہاں مارچے نہیں گئی میں وہ بیٹی دیگر سوڑ دیں بس تھوڑا چر رکھے ہوں تیور میں تنوار لے کے تھوڑے ہوں پھر پھر کر لگا فوجہ کراس کی تھی تک میں آیا ہوں جنہا اتمنان نا تو میں نوہے کچھلے مو کیتا ہے ایٹا اتمنان دے باغیاں چھوڑا نہیں میں نوہاں معاف کر دے صرف تم نوہاں ایک بار دست دے تُو ہے کہوں حتنا میں کوئی نہیں کرنا چندہ کیونکہ تیرا اتمنان دست دے تو باغی نہیں کسے شریف مہاں دا دبیتے ہیں کسے شریف انسان دبیتے ہیں کسے شریف خاندان نا تیرا دارنے کے آواز رہو جی ایک کوئی دست دوں کانوڑے شپیر فرمادن جی منوں پہچانڑ دو بغیر میری شرافت نو سمجھ گئے نو تی پھر میری مہاں دا نا فاتحی مزارہ میرے بابا دا نام علی ہے میرا نانا محمد مصطفیٰ نبی عدل سلطان حضور ہو گیا آلہ 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 حسین ابن علی علی تھے بیٹے حسین تجھے آمیٹ لکیا امام فرمادن پھر سوڑ لی میں تنوں اگر تُو سمجھنے کہ میں امام آم تنوہ سرسول آم میں تنوں حکم دینا میدان چھڑ دے میں تنوں حکم دینا میدان چھڑ دے تھوڑی دیر بعد میری ایک آواز آئے گی حال میں ناسرین سلونا جنہا اس آواز دے نا پلٹے ہیں جہن میں چھڑ جائے گا فوراً میدان چھڑ جا اپنے گھر ٹر جا میں حکم دے لیا جتو حکم آخرت تنواری امام نے ہاتھ کمر لگتا ہے پچھے پچھے ہٹر لگتا ہے کہنے لگا حکم تو سا دیتا ہے دے میٹر جنہ حکم تو سا دیتا ہے دے میٹر جنہ حکم تو سا دیتا ہے دے میٹر جنہ جتو کبلہ چوتھے قدم تے اُلٹے قدم جا رہے ہیں سینا شبیر فرما دے ایک وار ہی میرے قریب آؤ ایک بندہ کبلہ ہاتھ ہی تنوار ہے تنوار وہ زمین تے سڑ کے خالیت میرے مولادے قریب آیا میرے عزیزو شبیر نے کربلا دے میدان چھڑے کے اپنی اوگوشت دوچھو ایک آنگوٹھی ہوتا رہی فرما دے اہل ہے جا کریم دا بیٹ میرے مولادا فرما دے نشک سے آنگوٹھی لے جا انہیں کم دے ہتھانا اور دوے ہتھ انج کی تے تو میرے مولادے آنگوٹھی ہوتے ہاتھ دکھے کہنے لگا مولادا میں منگی نہیں جگر سمالو صبح اشہور ہے آج تیری کریمی تو دوگ جہان بھارو حسین فرما دے نگ تیری بیٹی نو اکی کے یمنی پسند رہے نا تیری بیٹی نو اکی کے یمنی پسند رہے جن دن تو کرو تجارت ہویا سے نگلے آسا ہے نا تیری بیٹی یا کیسی باپا جاوے نا تیری میرے باستے اکی کے یمنی لے گیا ہی تیری خیال ہی نہیں رہا تیری خیال ہی نہیں رہا چلی اگر تیاں کھڑنا میں دو تیار رکھی رہا ہے تیاں فرمیشہ کرنے انہوں نے دیار رکھی دے شبیر ورمایا جہاں بیٹی یا فرمیشہ کرنے انہوں نے دیار رکھی دے شبیر ورما دے لے ہنگوٹھی لے جا تے اپنی بیٹی نو اکی اپنی بیٹی نو اکی جے سپس لو منو لوکا دیا بیٹی یا دا دیگر میں نے انہا خیال سینا او دی بیٹی نے حضرت سجاد نو اکیہ بابیل ہمیں لاؤا سارے بندہ تیار ہوگے حضرت سجاد فرمان کر سکینا جنہوں نے میدان چھنک لے گی کوئی اکبر بگاتل کوئی اپاس بگاتل کوئی اپنی محمد بگاتل اے خاندان دے خاتل راکھ کمیں ملے گی کمیں گزرے گی اے ساڑے کچھ من ہی کٹھے ہوگا ہے حضرت سکینا تھی مظلومی بیکھنا دو میں نکے نکے ہاتھ جو تو بھی رکے جوڑے نا بھی رکے سجد ہاتھ لن سجد خپے ہاتھ لن خپا ہاتھ پھڑ دے حضرت سجاد فرمان کر نے میرے کے ہاتھ نہ جوڑ میں دے گے مک گیا میرے سا بڑے شام دو سپڑے سکینا میرے دل چھن نہیں ہے میرے لے کوئی نہیں ہے ہاتھ نہ جوڑ گل گل آوازوں دی امیر صرف ایک مرتبہ اجازت دے تو میں باپ ایک وہاں خریبار میں لانا حضرت سجاد نے اجازت دی بی بی سکینا کوڑے دے پچھے بڑی دیر بھوڑے دے جی انہا لائنہ نے کوڑیاں لڑ کوڑے جوڑے سن گول تہرے مجھ کوڑے سن جی ایتھے زہرہ دا لان بیٹھا جی جنہے میں چار جوڑے سن جندر بی پی جانے سن نال دا مندہ ہاس کے کوڑے لڑ کوڑا جوڑ دن دا سی نال دا مندہ ہاس کے کوڑے لڑ کوڑا جوڑ دن دا سی راہ نہیں سن دن دے کہ بی 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 بارہ اندر آلے یہ اس میدان دے اندر پاپے نو ملنے ورس اے راہ دن دن نہیں سن آخر کار یہ سید ذاتی نے کوڑے آنے پچھے کھڑو کے کوڑے نو مخاطب ہو کیا کیا تو ہنو ہی نہیں پتہ میں کونہ جی کوڑے کھان دے رہنے تازیہنے لکر رستہ بنا دتا جی تو ہیوانہ اور مسلمانوں ہیوانہ یہ کیتا ہے جیسے خاندہ جنہے میں جانورہ راستہ دیتا ہے حضرت سیدہ سکینہ وزمیدان چاہے جتے حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرما سن مرمدسہ کے سہادت تشریف فرما سن حضرت امام حسین وہ اتنے تیر لگ چکے سن اتنے میزے اتنی اتلوارا امام حسین علیہ السلام بمشک تشریف فرما سن تیلہ ایک گھر بناتے میں قریب کر لیا تو انہوں نے انتظار نہیں کرویا اتھے رہا تو ساری انتظار کیتا ہے رات گزری ساری رات بھی ٹھوٹے رہے ہوتے ہیں رہتے رہے ہوتے رہے ہوتے ہیں بیسے کہ دعا ضرور کرنا امام اسمانہ قبول کر لیتی ہیں ہمیں لے کے آئے ہیں پیڑا ہمیں لے کے آئے ہیں جنہ جناز ہے تو ایک گزارہ ہمتا ہوئے پھر دیکھ کر لے ہو کے آئے ہیں کہ پہنے پوچھتی ہیں میر کتھے سا کہنا ہے کہ دو ستا جلاسا سا جنہیں جنازے تک تھی ہیں نالنا کھڑیا تھی ہیں پوچھتی ہیں لے براپو کتھے سا لیکن جنازے تکیا سا کچھ جنازے ایسے اندر چچھ تھی ہیں نال ہڑی دیا جتے پہنا نال لے گای دیا یہ دا مطلبے یہ زمانہ گوار ہوئے ساتھا نہیں گنا رہا ہوئے جنہیں تھی ہیں کانے چھڑ کے ہونے ہیں تکاری تو نہیں گئے انہیں آنا ساتھا ہی دن کرتا نا کوئی جان دین ہوئے کھے نا کوئی جان دین ہوئے کھے آج شرکل دے رہن جانی آنیا ساڑیا بے دیا لوگوں دے مناک بن جانے ساڑیا رہا درے مونا کھونا گا زرورا لیکن گوانے آنیا تیری شکیر میں ساڑیا یعنی آزی کار نہیں لگ سکے جنازہ سمجھ کے جنازہ استقبال کرنا جی اس نہیں ہے جنہیں شپیر برامد ہوئے میرے کلز میں اشارہ کرنا شپیر برامد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے ہاں میرے عزیز ہو بس ایک جملہ سننا بی بی سکینہ پہنچے نہیں کوڑیا کوئی رستہ لے کے میدان لج پھر بی بی نے سجدہ بکھیا ترکھبہ بکھیا ان یہ فوج ہیں سان بابا نظر نہیں نہ آیا پھر بی بی نے محسوس کی تاکہ سے کونہ پوچھا بیٹھے لو پوچھا بی بی نے پوچھے میرا علاقہ جانا تھا میں غیر سید ہوں سید بیٹھے لو ہاتھ زیادہ اٹھاؤ سیدو معافی بھی دے لو پرسہ بھی قبول کرنا میں پڑھنا ضرور ہے لیکن جی میں اوسرا پڑھ نہیں سکتا تا سب ہر رہے ہیں تو ہرے دل دو گھر میں پڑھ نہیں سکتا بی بی سکینہ شمر دے قریب آئے شمر دے کیونکہ یہ زیادہ محرمت تھی قدیہ جی گزردہ تھی قدیہ جی گزردہ تھی قدیہ جی گزردہ تھی بی بی آگے جنہوں ڈیگر ویلے لوکہ دیا تھی یہ نہ خیال تھی کہ تھی یہ موڑی تھی نہیں اور یہ چار سالہ بیٹی نے شمر نو صرف نہ پوچھے ہیں ایوہ شاید کہاں نے رہتا ابھی بزرگ تو نے کہیں میرا بابا دے گا ہے شمر نے ایک گھن پوچھئے من آنتی کون ہے تو کون ہے تیرا بابا کیونکہ بی بی نے آگیا میں حسین بھی بیٹی ہے میرا نام ساتھی مائے میں نے پیار نو بابا سکینا تھی میں نے وہ دہتا بگر نید دل نہیں ہو دی جنہی گلتی میں مامی مانگیرہ سادات گڑو مامینین گڑو جنہ میں لے بی بی پوچھے ہیں نا تو میرا کدرے بابا بیکھے اوہ دو بی بی آئی تھی جنہوں شمر دسیا اوہ دو بی بی ہوتھے کون ہے جنہوا شمر دسیا جنہوں شمر دسیا اوہ دو بی بی جہ مہد ٹھے قرام دن دو من دن گا مہد رگر مہد 2021 جنہوں شمر دسیا جدو شپیر نے بیٹی نواؤں دا بیکھیا عزادارو شپیر نے بیٹی نواؤں دا بیکھے سیندے وڑیا تیرہ دے اپنی چادر پائی تیر لمبے سار بی پی دے بازو چھوٹے سار زہرہ دے لار نے یہ سندازنا چادر تیرہ دے پاری میری بیٹی میرے سخم نہ بیکھے سگینا میں نوے جی قدینا بیکھے جنوے زہرہ دے جنے کبلہ تیر چھپائے دے نو اوہ دو پی پی دے کنے دا سے شیمر نے ماف کر دے گا کنے دا سے شیمرہ کیا نو کونت سوئے نو اگر پیو حسین گتھے میں کبلہ پہ غیرت قطار جھ کھڑے ہو گئے شپیر رو تیر مار دے سر دیان دے سر جیدر تیر جا رہے ہیں اوہ در دیرہ باپ ہے دوسرا بندہ تیر مار دا سی آنا دی جیدر میرا تیر جا رہے ہیں اوہ در دیرہ باپ ہے زہرہ دا لار تیرانو سینے تے چل دا رہے ہیں جیدو پی پی شکی نہ پہنچی ہے نا جیدو پی پی شکی نہ اٹھو نہ اٹھے بھائی تو آنو جلدی ہے نا بھائی تو آنو جلدی ہے نا کوئی گا نہیں تو سی ازادار تو آنو جلدی کا دیئے اے سو جناد ہو ایکھن دی بھائی ہار بندہ تا دل کر دے نا ہو ایکھا انتخاننا منو قرآن دی ازمت دیگا سم چھتھا چھتھا ہے نا زینب نو انتنار چھتھا ہے نا جینابی بھائی زینب نو انتنار تو آنو جلدی ہے نا انتنار نہیں بس میں سہارا کی بیٹی کو اجازت لائے کے دو جملے اور پر دے گا جی چیٹے میں سے بیٹ بیٹ پہنچیے حضرت امام صلی اللہ نے اپنے اکتی رہتے کپڑا پایا میری بیٹی میں نوئے جنب رکھے ایتھے آکے بیٹی کھڑے ہو گیا ایتھے ایتھے سن شبیر تیرے بیٹی آکے کھڑی ہوئی نو بیٹی سکینا امام حضرت ورماندن سکینا بیٹی میں ویدہ کارایا سنب ہاں بابا فرمایا پھر تو خیمت سے نا ہاں بابا فرمایا سو جنات اوٹر کے نیسل میں لیا نا ہاں بابا فرمایا بیٹی پھر کیوں آئی ہے کیوں آئی ہے ایتھے پوچھے نا کیوں آئی ہے تیری گریپی تو سب کے بیپی سکینا ورماندیا بابا میں ویر گڑوں پہنچ گیا بابا میں ویر ستیاد گڑوں پہنچ گیا ہاں بابا دیتنا ویر دو ست گئے پھر دنس بیٹی کیوں آئی ہے ایتھے تیر سانے اے چادر سی شبیر فرمایا بیٹی بابا صرف ایک واری سینے نا ایک واری سینے نا جیسے تیر ساری زندگی انکار نہ سوڑے آئے اوڈا انکار سننا مشکل ہے نا جوان زہرہ دی پوتری کدھی گر کیتے ہیں شبیر انکار کیتا ہوں کدھی نہیں ایسا زندگی جو ہوئے ہی نہیں سی جیسے میں لے بی بھی فرمایا نا بابا صرف ایک واری میں نا اپنے سینے نا میرا بڑا بابا دل کر دے ایک واری لا بابا میروں پھوپی نزے سینہ فہم نہیں ملنے حضرت امام مزاہد فرمادن سکینہ آج نہیں آج یہ ایدروں کے خویر آج نہیں پرنی واری بابے دے موچ بی بی سکینہ میں نا سڑی ہے بابا فرمایا بیٹا میں قدید تری موڑی تنینا نہیں بابا فرمایا بول نہیں بابا فرمایا بیٹا براج کوئی حسیس ہے نگر کہ میں کہہ رہا ہے کہ آج میرا سینہ فارق نہیں بیٹا آج نہیں میٹی آواز ہم دیئے پھر بابا فرمایا ایتھو بیٹی تو واپس چلی جا جدو امام نے فرمایا نا واپس چلی جا بی بی فرمایا نیا اچھا بابا میں ٹڑ جانی ہے فرمایا جا بیٹا جدو اکھیلے ٹڑ جانی ہے جا بیٹا بی بی دا تو چہرہ اکدس سی بابے وار جدو امام نے فرمایا بیٹا آج مشکل ہے آج کوئی ایسی گل ہے نا کوئی امترحان دا بی بی نے اپنا رخ پھیر کے اے پاسا بابے ان کیتا تو بی بی فرما دیئے اچھا پردیسی بابا مرزی نا میل او جو ویخلے میں آنکھی آئی جس بندے نے میرے لو ویخلے میں مجھلے سے دکھا رہے جدو ارخ بی بی نے بابے ان کیتا فرما بیخلے میں گٹی آنکھی آئی شبیر ورمادنو نہیں تھے ہی روک تو میرے واسطے او کھی ہوئیے پہ بہت دیرے واسطے او کھاؤں دے ایمام نے جادر پچھے آئی ایتھے ہاتھ رکھیا پہلے دیئے ہاتھ پایا شبیر ورمادنو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر خون دیا چھکتا پی پی سکینہ دے چولے دے پئیا ہاتھ گھوڑ کے برمادنو میں نہیں مل دی میں نہیں مل دی میں نہیں مل دی میرا پردیسی بابا میں نہیں مل دی میں میرا پردیسی بابا سکینہ ترجہ میرا قادلہ گیا سکینہ اُلٹے قدم تُری آج بچ پہنچی آئی در بابا پچھے پکھری درویان چے سکینہ پہنچی سکینہ دے ویل دیا شبیر دیا ظل فارج ہاتھ پایا آوازوں بھی اممہ کوئی واس لگ گئی دے نا جرامتی نیفیری بگا بچھے پیس کی موسیقی 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 اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی رکنا رکھے ہاتھ بیاں کے بطولے میں قتل حسین کا کر رہے میں قتل حسین کا کر رہے اور پیچھا کی قتل حسول ہے اگے چھوڑے کر جرنے ہی رکھنا لکے ہاتھ ریاں کے بطولے میں قتل حسین کا کر رہے میں قتل حسین کا کر رہے میں میں تتل حسین رکھر نائے ہوئے بے شک گتل رسول اکشی مرکن جلی نہیں رکنا رکھے ہاتھ ریاں کی بطولے اکشی مرکن جلی نہیں رکنا رکھے ہاتھ ریاں کی بطولے اکشی مرکن جلی نہیں رکنا رکھے ہاتھ ریاں کی بطولے اکشی مرکن جلی نہیں رکنا رکھے ہاتھ ریاں کی بطولے میں قتل حسین رکنا میں قتل حسین رکنا اے ہوئے بے شک گتل رسول اکشی مرکن جلی نہیں رکنا جلی نہیں رکنا رکھے ہاتھ ریاں کی بطولے اکشی مرکن جلی نہیں رکنا رکھے ہاتھ ریاں کی بطولے اکشی مرکن جلی نہیں رکنا رکھے ہاتھ ریاں کی بطولے اکشی مرکن جلی نہیں رکنا اکشی مرکن جلی نہیں رکنا رکھے ہاتھ ریاں کی بطولے اکشی مرکن جلی نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکھے ہاتھ سے بھی آکے بطولے اکشی مرکن جار نہیں رکنا لکے ہاتھ ریا کے بطولے اکشی مرے کر جارے نہیں رکھنا لکے ہاتھ ریا کے بطولے اکشی مرے کر جارے نہیں رکھنا لکے ہاتھ ریا کے بطولے اکشی مرے کر جارے نہیں رکھنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے میں قتل حسین جکرنا ہے میں قتل حسین جکرنا ہے اور بے شکی قتل رسولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا اکشی مرگن جر نہیں رکنا اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے میں پتر رسول دہا ظالم بے قوت ہو کے گنجر چلا میں پتر رسول دہا ظالم بے قوت ہو کے گنجر چلا نئی بے قوت ہو کے گنجر چلا اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرگن جر نہیں رکنا رکھ ہتھ ریاں کے بطولے اکشی مرکن جر نئی نکنا رکھ ہسر یاک بطولے اکشی مرکن جر نئی نکنا رکھ ہسر یاک بطولے اکشی مرکن جر نئی نکنا رکھ ہسر یاک بطولے میں قتل حسین ڈکرنا ہے اوہ پیسک قتل رسول اکشی مرکن جر نئی نکنا 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 میں پتر رسول دہاں ظالم بے خوبد ہو کے خنجر چلا میں پتر رسول دہا ظالم بے خوبد ہو کے خنجر چلا نئی بیت میں تاہاں سکتی کرنی کر لینی موت قبولے اکشی مرکن جر نکنا